آج کی اس ویڈیو میں ہم الٹی اور دست کو روکنے کے لیے کچھ گھرے لو نسکوں کے بارے میں جانیں گے الٹی ہونے پر نیبو کا رست پانی میں گھول کر لینے سے ترنت ہی فائدہ ہوتا ہے ایک یا دو لوگ دالچینی یا الائچی موں میں رکھ کر چوسنے سے فائدہ ملتا ہے یہ زیادہ مسالہ کھانے سے اس کے قارن ہونے والی الٹیوں کو روکنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں تلسی کے پتوں کو ایک چمچ رس شہد کے ساتھ لینے سے الٹی میں فائدہ ہوتا ہے ایک چمچ پیاز کا رس پینے سے بھی الٹی میں لاب ہوتا ہے گرمیوں میں یا دی بار بار الٹیا آتی ہیں تو برف چوسنی چاہیے پودینے کے رس کو لینے سے بھی الٹی کو روکنے میں فائدہ ملتا ہے دھنیے کے پتوں اور انار کے رس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باری باری سے پینے سے بھی الٹی روک جاتی ہے ایک سے چھتھائی چمچ سونٹ ایک چمچ شہد کے ساتھ لینے سے الٹی میں ترنت آرام ملتا ہے نیبو کا ٹکڑا کالے نمک کے ساتھ اپنے موں میں رکھنے سے آپ کو الٹی محسوس نہیں ہوتی ہے رک جاتی ہے آدھا چمچ پسے ہوئے زیرے کا پانی پینے کے ساتھ سیون کرنے سے الٹیوں سے ترنت ہی چھٹکارہ مل جاتا ہے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر پیئیں اس سے الٹی میں ترنت آرام ملتا ہے کیلے سیب کا مربع اور پکے کیلے کا سیون کریں اس سے دست میں ترنت آرام ملے گا دست آنے پر ادرک کے ٹکڑے کو چوسیں یا ادرک کی چائے پیئیں پیٹ کی مروڑ بھی اس سے شانت ہوتی ہے اور دست میں بھی آرام ملتا ہے دست روکنے کے لیے چاول کے مارڈ میں ہلکا نمک اور کالی مرچ ڈال کر اس کا سیون کریں اس سے بھی دست رک جاتے ہیں جامن کے پیڑ کی پتیاں پیس کر اس میں سیندھا نمک ملا کر ایک سے چار چمچ دن میں دو بار لینے سے دست رک جاتے ہیں دست آنے پر دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کا سیون بلکل بھی نہ کریں دست آنے پر شریر کے خنج اور ترل پردات باہر نکلتے ہیں ان کی کمی پوری کرنے کے لیے او آر ایس کا گھول پینا چاہیے تو دوستو یہ تھے اُلٹی اور دست کے روکنے کے لیے کچھ گھرے لیں اس کے ایسی ہی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں موسیقی